بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وفاقی دارل حکومت اسلام آباد کی تاریخ کے متنازہ ترین سرکاری افسر کو ہٹا دیا گیا ہے یہ سرکاری افسر ہیں جناب آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر خان جنہوں نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا تھا اور اندازہ لگائی ہے کہ وہ لوگ جو امنامان کی صورتحال پر نظر رکھتے ہیں جو اس کو رپورٹ کرتے ہیں جنہوں نے کئی اس طرح کے سرکاری افسر دیکھے کئی آئی جی دیکھے وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ اس شخص کا اس جہان میں حساب ہونا ہو اگلے جہان میں ضرور ہوگا اب سوچئے کتنا ظلم ہوا ہوگا اس دور میں جس طرح سے شہباز شریف نے ان کو لگایا اور پھر اس کے بعد ان کو کوئی ہٹا نہیں سکا ورنہ یہ ہوتا ہے کہ نگران سیٹ اپ جب آتا ہے تو عام پوسٹ پہ اس طرح کی پوسٹ پہ جو لوگ لگائے جاتے ہیں تاکہ انڈیپینڈنس نظر آئے کہ کسی چہیتے کو لگایا ہو کیونکہ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے حکومت میں جو ہوتا ہے وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے بڑے بڑے افسر لگاتا ہے ان کو نوازا جاتا ہے اور پھر آہد چیما کی صورت میں آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے لوگ قریبی نظر آتے ہیں جو پھر لکھ کر دیتے ہیں اور گورنر بھی ان کا پابند ہوتا ہے کہ میرے بچوں کی فیس معاف کروائی جائے چسن کی تو اس طرح کے کردار پھر نظر آتے ہیں اکبر ناصر خان پر تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی اس نے اعتراض کیا عمران خان ان کے بانی شیرمن ہوں ان کا اعتراض ان کے کئی لیڈرز کا اعتراض کیونکہ کئی گرفتاریاں ہوئیں لوگ لا پتا ہوئے لوگوں کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا گھروں پر چھاپے پڑ رہے تھے چادر چاردے وارے کا تقدس پامال ہوا عدالت رہا کرتی تھی پھر گرفتاریاں ہوتی تھی بہت کچھ ہوا صافی گرفتار ہوئے اسلام آباد کی تاریخ میں آپ یقین جانی ہے کہ ایسا دور کبھی نہیں آیا ہوگا ایک بختہ کہ کہا جاتا تھا کہ وفاقی در حلوقت میں اسلام آباد کی جو پولیس ہے وہ باقی ملک سے تھوڑی بہتر ہے لیکن سب سے زیادہ بدنام ہوگی ان کے دور میں اسلام آباد کی پولیس اور امن و مان کی صورتحال کرائم ریٹ آپ دیکھئے کہاں سے کہاں چلا گیا وہ سب چیزیں الگ سے ریپورٹ ہوتی نہیں اکبر ناصر خان کو الیکشن کمیشن نے بھی کہا کہ ان کو عہدے سے ہٹایا جائے لیکن نہیں ہٹایا گیا کیونکہ اسلام آباد میں الیکشنز آپ نے دیکھا کس طرح کے ہوئے ہیں اور پھر وہ فارم فارٹی سیمن بھی سامنے آ گیا وہ سارا آپ نے دیکھی لیا کیا کیا ہوا ہے تو آخر کار اب ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے ان کو اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن رپورٹ کرنے کا بھی کہہ دیا گیا ہے لیکن تنازات بڑھ رہے ہیں یہ نہیں کہ صرف ان کو ہٹانے سے کوئی تنازات ختم ہو گیا نئے تنازات جنم لے رہے ہیں عجیب بات یہ ہے کہ محسن نقوی وزیر داخلہ بن گئے بنا دیا گئے اب وہ جس چخص کو سیکٹری داخلہ لگانا چاہتے تھے شہباز شریف صاحب نے اس کو نہیں لگایا ایک کٹ پٹ ایک پھڈا یہ بھی چل رہا ہے اس کے ساتھ اسحاب دار صاحب کو آپ کہیں سے نکالتے ہیں وہ کہیں اور سے نکالاتے ہیں مثال کے طور پر آپ یہ دیکھئے کہ اقتصادی راپتہ کمیٹی میں ان کو یعنی وزیر خارجہ ہوتے ہوئے پہلی دفعہ ہوئے اقتصادی راپتہ کمیٹی میں ان کو گھسا دیا اور شہباز شریف صاحب خود اس کی سربراہی کر رہے تھے بڑی اہم کمیٹی ہے تو وہاں سے جب نکالا گیا دونوں کو شہباز شریف صاحب کی سربراہی بھی گئی اور اسحاب دار صاحب کو بھی نکال دیا گیا اس کی ممبرشپ سے اور پھر انٹری ہوتی ہے وفاقی وزیر خزانہ کی اور انگزیب صاحب کی تو اب اسحاب دار صاحب جو کہ نواز شریف صاحب کے سمدھی ہیں وہ کہیں اور سے اُبرتے ہیں اور وہ کہاں سے اُبرتے ہیں جناب وہ جو کمیٹی ہے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بین السبائی تو اس میں جناب ان کو رول مل جاتا ہے اور پہلی دفعہ وزیر خارجہ جو ہیں وہاں پر نمودار ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ یعنی انیف سی وارڈ وغیرہ سارا معاملہ ہو اور سربراہی پھر شباس شریف صاحب اس کی رکھ لیتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں وزیر داخلہ نظر نہیں آتے الیکشن جو ہوئے اس میں نگران وزیرالہ تھے محسن نقوی صاحب لیکن ای سی ایل کے حوالے سے جو کمیٹی ہے اس میں بھی آپ دیکھیں محسن نقوی صاحب نظر نہیں آ رہے تو اس کو بھی شباس شریف صاحب دیکھ رہے ہیں تو یہ معاملات دیکھیں عجیب و غریب چل رہے ہیں تو ابھی اکبر ناصر خان کو ہٹایا گیا ہے لیکن ان کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ جو میں نے عرض کیا نا کہ انفارمڈ لوگ جو نظر رکھتے ہیں ایسے معاملات پر وہ کیا کہہ رہے ہیں ان میں آپ دیکھیں آمیر سعید عباسی ہیں یہ بیرو چیف ہیں پبلک نیوز کے اسلام آباد میں یہ لکھتے ہیں آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر خان کے دور میں اسلام آباد میں انسانی حقوق کی پامالی ہوئی لاپتہ افراد کے لوائقین پر بدترین تشدد ہوا سیاسی بنیادوں پر مقدمات درج ہوئے صحافیوں پر تشدد کیا گیا جرائم کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا آخری جملہ سنیئے اکبر ناصر خان کا احتساب اس دنیا میں ہو نہ ہو اگلے جہان میں ضرور ہوگا یہ ہے جی آپ کے بارے میں جو خلق خدا کہہ رہی ہے جو رپورٹرز کہہ رہے ہیں جو لوگ ایسے معاملات پر امن و امان ہو اس کو رپورٹ کرتے ہیں افسران کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں آپ سوچئے کیا ہوگا محمد عادل صاحب سینئر صافی ہیں کہتے ہیں کہ وزیراعظم نے ایک اور تقروری کسی کی مرضی کے خلاف کر دی محسن نقوی جس کو سیکرٹی داخلہ لانا چاہتے تھے اس کی بجائے آغا خرم کو لگا دیا گیا شہباز شیخ با مقابلہ اسٹیبلشمنٹ یہ بھی محمد عادل لکھ رہے ہیں کمیٹیوں کی تشکیل پر مرکز میں دلچسپ صورتحال ای سی ال کمیٹی سے وزیر داخلہ اور مشترکہ مفادات کونسل سے وزیر خزانہ کو نکال کر یعنی وزیر خزانہ یہ دو اہم شخصیات کہی جاتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے محسن نقوی اور وزیر خزانہ دونوں کو سائیڈ لینڈ کیا جا رہا ہے اب وزیر داخلہ کی ککمنٹیشن کچھ اور تھی وہاں سے سیکرٹری داخلہ کسی اور کو لگایا گیا سرکاری افسر اور مشترکہ مفادات کونسل سے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کہ جی وزیر خزانہ کو نکال کر وزیر آزم نے اپنا کنٹرول بڑھا دیا شہباز جیسے شخص سے یہ کون کروا رہا ہے نواز شریف صاحب کروا رہے ہیں تو اس آگڈار کو اس میں ڈالا جا رہا ہے جناب جو کہ مشترکہ مفادات کونسل ہے اس میں اچھا اب اکبر ناصر خان کا سنیے ان کو عدد سے اٹھایا گیا ہے اکبر ناصر خان کو اسٹبلشمنٹ ویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے پولیس سرویس کے گریڈ 20 کے سید علی ناصر نئے آئی جی اسلامباد تائینات ایڈمیسٹری سرویس کے گریڈ 22 کے کیپٹن ٹائیڈ خورم آغا سیکٹری داخلہ تائینات یہ وہ سیکٹری جن کو محسط اپنی نہیں چاہتے تھے اور کسی اور کو چاہتے تھے شہباز شریف صاحب نے خود لگا دی جی خورم آغا کو کیپٹن ٹائیڈ خورم آغا اس سے قبل سیکٹری کومرس تائینات تھے ایڈمیسٹریٹیو سرویس گریڈ 21 کے خوشحال خان ایڈیشنل سیکٹری پاور ڈویژن تائینات خوشحال خان اس سے قبل ایڈیشنل سیکٹری وزارت داخلہ تائینات تھے اسٹبلشمنٹ ویژن نے تقرور اتبادلوں کے بازابطہ نوٹیفکیشنز جاری کر دیئے میں چند آپ کو صرف چیزیں گنوا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا بابر ستار صاحب نے توہین عدالت کی کارروائی کی تھی ڈی سی اسلام آباد اور ایس پی کے خلاف تو اب دیکھئے کہ ان کے انڈر ہوتے ہوئے پولیس کیا کر رہی تھی عدالت کے حکامات کی دھجییں اڑائی جا رہی تھی شاندانہ گلزار صاحبہ شہرہ رفیدی ان کا نظر بند ہونا عدالت کہتی جی غلط ہوئے لیکن انہی آئی جی کو ہوتے ہوئے جناب سارے ایم پیوز جاری ہو رہے ہیں کسی کو عدالت رہا کرتی تھی اس کو پھر گرفتار کر لیا جاتا تھا دفعہ ایک سو چوالیس ایسے لگ رہی تھی جیسے سی لگی رہی ہے تاریخ میں کبھی اتنی دفعہ ایک سو چوالیس اسلام آباد میں نہیں لگی اور جب عمران خان کی کوپیشی ہے عمران خان نکلنا ہے کچھ بھی ہونا ہے دفعہ ایک سو چوالیس لگاؤ اور لوگ سڑکوں پر کھڑے ہیں یا فٹ پات پر کھڑے ہوں یا کہیں جا رہے ہیں ان کو پکڑ کر جناب گرفتار کر لو اندر ڈال دو صافیوں تک کو نہیں چھوڑا گیا آپ اندازہ لگائیے سب کچھ ہوا شیلنگ آنسو گیس کی شیلنگ ایسے کی گئی اتنے شیل میرے خیال ہے کبھی اسلام آباد میں ان چلے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا لٹھی چارج اتنی گرفتاریاں اور بڑا ظلم ہوا اور پھر یہ بھی ہوا کہ پریسٹر گوھر عدالت میں تھے سپریم کورٹ کے سامنے قاضی فائزس کے سامنے ان کے گھر پر چھاپا مروا دیا اور بعد میں کہا ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں پھر اس سی سی ٹی فٹیج بھی تھی پتہ نہیں وہ بھی ساتھ لے گئے ان کی چیزیں بھی ساتھ لے گئے کہتے ہیں جی وہ کئی ساتھ گھر تھا وہاں میں اطلاع تھی کہ کوئی کرمنل ہے تو ہم نے ان کے گھر پر چھاپا مار دیا اب انداز لگائی ہے اور بہت سا گھروں میں چھاپے مارے گئے بڑا کچھ کیا گیا اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ جتنے صافی ہیں وہ اعتراض کرتے رہے ان کی پولیس جایا کرتی تھی زمان پاک تک ان کے دور میں زمان پاک سے مرانکل گرفتار کرنے اور وہاں پر ریڈ کرنے اور ایکشن لینے وہاں پر جاتے تھے بنی گالا میں تو ہوتا ہی تھا اور روز خبر آتی تھی آج بنی گالا سے مرانکل گرفتار کریں گے کچھ کریں گے تو وہاں مظاہرین پہنچ جاتے تھے اور ایک نیا کام شروع ہو جاتا تھا تو یہ سب کچھ جناب یہ اکبر ناصر خان صاحب کے دور میں ہوتا رہا ہے یہ ان کے معاملات ہیں لیکن بارال اب یہ اسلام آباد وفاقی درہ الکومت میں حلچل مچی ہوئی ہے کیونکہ یہ افسران کے تقرر تبادلے اس طرح سے ہو رہے ہیں جس طرح کچھ سوچ نہیں رہا تھا تو ایک ٹسل جو ہے وہ الگ سے چل رہی ہے جو کہ ہمیں بڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے باقی ساگڈار صاحب کا ذکر ہو رہا ہے تو ان کے دل میں بڑا پیار جاگا ہوا ہے بھارت کا اور اس کے ساتھ معاملات اچھے کرنے کا سیدھے کرنے کا تو اب اس آگڈار صاحب بھی ایک متنازع شخصیت بنے ہوئے ہیں اس وقت ان کے حوالے سے سن لیجئے کہ انہوں نے بطور وزیر خارجہ نے وزیراعظم اور غیر ملکی صفینوں کو افطار ڈینر پر بلایا بھارتی سفارتکاروں کو بھی دعوت دی لیکن وہ نہیں آئے یہ دنیا دنیوی اس کی خبر ہے جی آپ اندازہ لگائیے تو وہاں بھی بڑی چاہت تھی کہ بھارتی آ جائیں لیکن وہ ان کی دعوت پر بنی آئے تو فاقدار رکمت میں جی اکھاڑ پچھاڑ جاری ہے ابھی دیکھئے اور کس کس کی باری ہے اور عید کے بعد میں آپ سے اس کہہ رہا ہوں بہت کچھ ابھی ہونے جا رہا ہے اللہ حافظ